سو اپیسوٹ کی سٹارٹنگ پر ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے نئے بھائیوں سے ملنے جا رہی ہوں یعنی کی میری نئی فیملی جس پہ اس کے بغل میں جو گلہری تھی وہ اسے کہہ تھی کہ تھوڑا بچ کے رہنا کیونکہ وہاں بہت سارے لڑکے ہونے والے ہیں جس پہ وہ جو گلہری تھی وہ اس لڑکی سے کہہ تھی کہ تمہارے ممی اور تمہارے پاپا نے یہ کیا ڈیسیشن لیا ہے کہ وہ تمہیں اتنے سارے لڑکوں کے ساتھ رکھیں گے اور وہ لوگ خود الگ گھر میں رہیں گے جس پہ وہ جو لڑکی تھی وہ گلہری کو کہتی ہے کہ میرے جو ممی پاپا ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں مطلب گائز میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اس کی جو ممی ہے وہ سٹیپ مام ہیں اس کی اور جس کے پاپا ہیں وہ اس کے خود کے پاپا ہیں جس پہ وہ بتاتی ہے کہ وہ دونوں کافی بیزی رہتے ہیں اپنی جابز میں اسی کے لئے انہوں نے کہا کہ تیری سیفٹی کے لئے جب تیرے پاس اتنے بھائی ہیں تو ہم دجھے ان بھائیوں کے گھری بھیج دیتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے ہم لگ رہے پہنچی گئے ہیں اور یہی ہماری جگہ ہے اور یہاں پر اب ہمیں دو لڑکوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹرک سے سامان اتروا رہے ہوتے ہیں وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے لگتا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دنوں اس کے بھائی ہیں ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا سارا سما تمہارے نئے روم میں رکھوا دیا ہے جس پہ وہ لڑکی کہتی ہے جس پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لڑکا اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اس گھر کا بڑا بیٹا ماسومی ہوں اور یہ اس گھر کا چھوٹا بیٹا وہ آتار ہوئے جو چھوٹا بھائی تھا مدھا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ کہتا ہے جس پہ وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی ہے ہیلو میں آپ کے ساتھ آج سے رہنے والی ہوں ایہوپ کیا آپ لوگ میرا کھیال رکھیں گے جس پہ بڑا بھائی بولتا ہے کہ ہاں ہم تمہارا کھیال ضرور رکھیں گے اور میں کافی ایکسائٹڈ ہوں اپنی بہن کے ساتھ رہنے میں جس پہ وہ جو گلہری اس کے بگل میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی ہے یہ لڑکے تو کافی سمپل ہیں یہ ہاملیس ہیں بلکل بھی یہ کچھ نقصہ نہیں پہنچائیں گے اس لڑکی کو کین تو تب بھی مجھے اس لڑکی کو زیف رکھنا پڑے گا اور آج سے ہماری نئی جندگی چال ہونے والی ہے یہ سبھی گلہری اپنے مند میں کہہ رہی ہوتی ہے وہ جلد گلہری تھی وہ اپنی مالکن یعنی کی اس لڑکی کو اپنے روم میں نہیں دیکھتی تو وہ ڈر جاتی ہے اس لڑکی کا نام ایما ہیڈ ہناٹا ہے میں اس کو پوری سیریز میں ہناٹا بولنے والا ہوں وہ ہمارا جو گلہری تھی اس کا نام جولی ہے اور وہ دوڑنے لگ جاتی ہے جولی کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا جولی کو ہناٹا کہیں نہیں دیکھ رہے ہوتی وہ گھبرا جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ انہوں نے مالکن کے ساتھ کیا کیا وہ الیویٹر پہ جاتی ہے اور نیچے فلور میں جاتی ہے اس الیویٹر کے اندر سے ایک لڑکا آتا ہے وہ دیکھتا ہے جو کہ ان کا بھائی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سبارو جیسے وہ الیویٹر کھولتا ہے اسے کچھ عجیب سا لگتا ہے جسے اس کے سامنے سے کچھ چیج گئی تو وہ کہتا ہے اپنے بھائی کنامے کو جو کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا سکرین پر کہ یہاں مجھے کچھ لگا مجھے لگا کہ یہاں سے کوئی ابھی گیا ہے پھر ہم دیکھتا ہے کہ وہ گلہری کو کھوجی لیتا ہے وہ گلہری کہتی ہے کہ تو پکا کنامے ہوگے اس گھر کے تھرڈ سن جس کے بعد جو ہماری جولی یعنی کہ ہماری گلہری تھی وہ ہمارے کنامی کو سر پر ایک جور کی مارتی ہے کنامے بولتا ہے کہ یہ تو لگ رہا ہے بہت زیادہ ڈود ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے الیویٹر کا سین جہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیویٹر کے اندر یہ لوگ اسے لے کے جاہ رہے ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ جو گلہری ہے وہ انہیں بہت ساری بڑی بڑی ایسی چیزیں مطلب کچھ بھی بک رہی ہوتی ہے ان پر گصہ کر رہی ہوتی ہے کینٹو آپ کو پتہ ہے کہ گلہری کی جو بات ہیں وہ کیونکہ ہناٹا سن سکتی ہے تو وہ سارے جو بھائی جو انہوں دونوں سبارو تھے سبارو کہتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ پاگل ہو گئی یہ ایسی بات ہے کیوں کر رہی ہے تو کنامے کہتا ہے کہ لگ رہا ہے یہ ہم پر انگری ہے لگ رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ کچھ گلت کر دیا پر ہم نے کیا کیا یہ لوگ یہی سوچڑے ہوتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے الیویٹر میں یہاں پر ہمیں ایک اور بھائی کو دکھا جاتا ہے جس کا نام آوری ہے کنامے اس سے پوچھتا ہے آوری تم تو آج گھر جلدی آگے جس پر ہمارا جا آوری ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یکیو بردر نے بلائے ہے جو کہ اس گھر کا سیکنڈ سب سے بڑا بیٹا ہے وہ جو گلہری تھی وہ کہتا ہے تم تو آوری ہو اس گھر کے سب سے پاپولر لڑکے جو کہ سکول سپورٹ سب میں اچھا ہے یہاں پر وہ تینوں بھائی اس گلہری کو گھور کے دیکھ رہے ہوتا ہے جو ہمارا کنامے ہے وہ کہتا ہے کہ تم دونوں آگے بڑھو میں تھوڑا اپنے کپڑے بزل کے آ رہا ہوں جس پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے چل جاتا ہے الیویٹر سے اور پھر ہمیں یہاں پر ان دونوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم کھانے میں گلہری بنا کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ دونوں ففت فلور میں آتے ہیں ہماری جو گلہری وہ بھاگ جاتی ہے کیونکہ اسے آواز سنائے دیتی ہے ہیناٹا کی وہ ہیناٹا کے پاس آتی ہے وہ کہتی ہے کہ تو ہیناٹا کی وائز ہے پکہ ہیناٹا اسی روم میں ہوگی تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو وہاں پر ایک بھائی ہے وہ ہماری ہیناٹا کو گلے لگا لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نائس ٹو میٹ یو میری بہنہ اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسے بہت جوڑ سے حق کیا ہوتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہماری گلہری ہے وہ اس پر کود پڑتی ہے تاکہ وہ اسے مار سکے بٹ اس سے پہلے ہی وہ جو بھائی تھا جو ہناٹا کو حق کیا ہوا تھا پیچھے سا اور ایک بھائی آکے اسے مار دیتا ہے جس کے بعد ہماری جو گذاریہ وہ ہناٹا کے پیٹ میں آ جاتی ہے پھر ہمیں دوسرے بھائی کو دکھا جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرا نام ازوزہ ہے مجھے آپ سے مل کے اچھا لگا اور گائز یہ جو بھائی جس نے ہناٹا کو حق کیا ہوا تھا اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں سواکی ہے اور یہ دولوں ٹوینز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک جیسے دکھ رہے ہیں پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک اور بندہ آتا ہے جو کہ ان کے لئے کھانا لے کے آتا ہے اور اسی کا نام آپ کو بتا دوں کہ یوکو یو ہے ہاں اب آپ سمجھ پا لے ہوگے یہ وہی بھائی ہے جس نے آوری کو بھی گھر بلائی تھا پھر جو ہمارا یوکیو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں ایک لائر ہوں مجھے آپ سے مل کے اچھا لگا تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے وہاں پر ایک اور بھائی آتا ہے اور آپ کے جانکاری کے لئے بتا دوں کہ اس کا نام یو سکے ہے وہ کہتا ہے کہ گھر میں تزدہ شور کیوں ہے پھر ہمیں دکھا جاتا ہے وہ بولتا ہے ارے اس کو تو میں جانتا ہوں یہ لیوینگ روم میں ایک لڑکی کیا کر رہی ہے جس کے بعد وہ جیسے اس لڑکی کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ارے یہ تو تو مہار پھر ہو دور 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 اس کے بعد جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اوے تو یہاں پر کیا کر رہی ہے تو وہ اسے کہتا ہے تم تو یوسکے ہونا جو کہ میری کلاسی میں پڑھتا ہے تو ہمارے جو سارے بھائی ہیں وہ بتاتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ گھر جلدی آجاؤ اور سب کچھ دیکھ رہے وہ جو ہمارے یوسکے وہ گستہ کرنے لگ جاتا ہے یوسکے کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میری کل تک کلاس میٹھ تھی وہ میری بہین بن جائے یہ کتنا اور نہیں لگے گا تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بندہ بودھش لوگوں جیسی ڈرسپین کے نیچے آتا ہے اور گیس گیس سوٹے کنامیں ہیں ہاں وہی کنامیں جو کہ تمہیں ایلیویٹر سین میں دکھائی دیا تھا وہ آتے ساتھ ہماری ہناٹا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ لگ رہا ہے میں بہت لیٹ ہو گیا تمہیں وشکنے میں اگر کبھی تمہیں بودھش لوگوں کا کچھ گیان چاہیا ہو تو تم اپنے بڑے بھائی یعنی کی میرے پاس آ سکتی ہو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہمارا کنامیں ہیں وہ اس کو کس کر لیتا ہے ہاتھ میں اور اب ہم یہاں پر دیتے ہیں کہ ہمارا سبارو اور آوری بھی آ جاتے ہیں جو کہ بولتے ہیں کہ کنامیں بھائی آپ یہاں پر ہو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو کی لہر یہ ہوaded ہیں وہ کنامیں کے پاس آتی ہے اور پھر سے کنامیں کو بائٹ کر لیتی ہے مطلب فرصو سے کٹ لیتی ہے پھر اب ہم یہاں پر بڑے بھائی کو دکھا جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ کیا یہ تمہیں تھنڈی لگ رہی ہے یہاں پر میری بہن ہناطا تو ہناطا کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ہماری ہناطا کہتی ہے یہاں پر جو ہناطا ہے وہ بولتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو کہ میری گلہری جولی نے آپ کو یہاں پر ہرٹ کیا جس پر وہ جو ہماری جو کنام ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ میری بہن کی پیٹ ہے تو یہ مجھے کتنا بھی کٹ لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری پیاری بہن یہاں پر جو سارے بھائی ہیں وہ کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ سپرائز ہو کہ تمہارے اتنے سارے بھائی ایک ہی دن میں بن گئے مطلب لیٹرل ہم تیرہ بھائی لوگوں ہیں یہاں پر جو سب سے چھوٹا بھائی وطارو تھا وہ کہتا ہے کہ میں ابھی کافی زیادہ خوش ہوں کہ میری ایک بڑی بہن ہے وہ اسے کہتا ہے ہمارے اور دو بھائی یہاں پر ابھی آ نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ کام میں بیزی رہتے ہیں یہاں پر جو ہمارا کنامے ہے وہ ہمارا جو ٹی وی اسے آن کرتا ہے اور ٹی وی پر ایک بینڈ کا شو بج رہا ہوتا ہے جس پر ایک بندہ ہے وہ بہت پیار سے اور بہت اچھا زدگانہ گا رہا ہوتا ہے ہمارے ہیناٹا کہتی ہے کہ یہ تو فو ہے جس پر جو ہمارے بھائی لوگوں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی بھائی ہے ہاں مطلب وہ جو اتنا بڑا سپر سٹار ہے وہ ان لوگوں کا بھائی ہے ہناٹا اپنی من میں سوچی ہوتے کہ اب اس کے زندگی کیسے چلنے فالی ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا کہ یہ جو ہناٹا ہے اس کی طبعہ تچانک سے خراب ہونے لگ جاتی ہے اسے سب کچھ دھنڈا دکھ رہا ہوتا ہے بڑے بھائیاں بولتے ہیں کہ وہ مجھے لگا کہ تمہیں کچھ خراب ہو رہا ہے مطلب تمہیں کچھ الگ سا فیل ہو رہا ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جو ہماری ہناٹا ہے وہ اپنا بیلنس کھو دیتی ہے اور وہ گر جاتی ہے تو بڑے بھائی آتے ہیں اس سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں تو فیور ہے جس پہ ہمیں جو گلہتی ہے وہ کہتی ہے اپنا کھیال رکھو ہناٹا گائز اب یہاں پر ہم ہناٹا کو دیکھتے ہیں جس کے بغر میں اس کے تینوں بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو مارا بڑا بھائی ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اسی کے لئے میں نے تمہارا علاج بہت اچھے سے کیا ہے اور مجھے بتانا کہ تمہارا کیا ہو رہا ہے مطلب کچھ پرابلم ہوئی تو جس پہ ہناٹا بتاتی ہے کہ تھینکیو ویری مچ میری کیر کرنے کے لئے اور آپ کی دوائی کا اثر ہو رہا ہے مجھے اب لگ رہا ہے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے دھیرے دھیرے کر کے یہ لہری کہتی ہے ہماری ہناٹا کو کہ تمہاری تب اتیسلے خراب ہوگی کیونکہ تم نے پوری گھر کی شفٹنگ کا کام اکیلے کیا اور تم کل رات کوئی اتنی اچھے سے سوئی بھی نہیں پھر ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک اور بھائی کی انٹری ہوتی ہے کنام اس بھائی کو کہتا ہے جو کہ آیا ہوتا ہے کہ مجھے لگا نہیں تھا تم یہاں پر آوگے تو وہ جو بھائی ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ لوگوں سے پتا چلا تھا کہ میری پیاری بہن آنے والی ہے اس گھر میں اسی کے لئے میں دیکھنے آ گیا جس پر ہمارا کا نام میں ہماری ہناٹا کو بتاتا ہے کہ یہ اس گھر کا ایٹ بیٹا ہے جس کا نام لویس ہے ہماری ہناٹا کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کیونکہ میں آپ سے ملنی پائے پھر وہ جو بھائی ہے وہ کہتا ہے چیچی تم اپنے آپ کو بلیم نہ کرو اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گی لہری سوچتی کہ اس نے چیچی کیسے بولا ہناٹا کو کیونکہ چیچی تو اسے میں بولاتی ہوں یہاں پر جو ہمارا لویس ہے وہ ہناٹا کو کہتا ہے کہ تمہارے بال مجھے کافی زیادہ بیوٹیفل لگے میں اس کو اور اچھا بنا سکتا ہوں جس پر ہماری ہناٹا بولتی ہے کہ انہی آپ نے کیا بات کیا آپ کیا کہہ رہا ہے جس پر جو ہمارا جو ہمارا یہاں پر یوکیو تھا وہ بتاتا ہے کہ لویس ایک ہیر سٹائلیز ہے تو ہناٹا بولتی ہے مجھے پتا چل رہا ہے بڑے بھائی بولتے ہیں کہ اب تم آرام کرو یہاں پر اور ہم سب اس روم سے نکل رہے ہیں ہاں پر جو ہمارے یوکیو ہے وہ ہناٹا کو بولتا ہے کہ میں نے تمہاری ڈیسک پر اس گھر کا میپ بنا کے رکھ لیا تو تم کو جو بھی کچھ کرنا ہو تم اس میپ کے انسار کر سکتے یہاں پر ہم دیتے کناہ میں بولتا ہے جاتے سمیں گوڈ نائٹ ہناٹا اب تم سو جاؤ جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ہناٹا کہیں کھوسی جاتی ہے ہماری ججو لیا نے کچھ کی گلہری تھی وہ کہتی ہے کہ تم کھوسی کیوں گئی ہو تو وہ کہتی ہے کہ مجھے گوڈ نائٹ آز تک بہت دنوں بعد مجھے کسی نے گوڈ نائٹ بولا میں کو کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے اب اچھا لگ رہا ہے کہ میرے جتنا بھائی ہیں میں ان کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی ہوں اور یہاں پر ہمیں ہناٹا کے بچپن کا سین دکھا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی وہ اپنے خود کام سب کچھ خود کرتی تھی اس کو بکھار گیتا تھا وہ خود کیلے کھانا تب خود بناتی تھی یہاں پر اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس کا جو وطارو اور اس کے جو بڑے بھائی یو کیوئی ہے وہ آتے ہیں اس کے لئے کھچڑی لے کے اور پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ اس کھچڑی کو کھاتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی چاہتی تھی کہ میرے پاس بھی کچھ لوگ ہوں جو کہ میری کیر کریں پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ سو جاتے ہیں اور اچانک سے رات کو ہی ہماری جو ہناٹا اس کی نیند کھل جاتی ہے وہ گیٹ کھولتی ہے یہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے گیٹ کے بار بہت سارے سمان ہوتے ہیں اننا چاہتا ہے وہاں کناamے بھی الت afterсыد میں اس سے کلو claim کو اندر لے لو پھر میں دکھا جاتی ہے спасибо ان我不ؤales اندر لے کے آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سارے بھائے انلز بیٹھ we کافی پیار رہے ہیں سب نے اپنی اپنی چیزیں دیئیں بکاقی بعد جو کناہ کا کہتا ہے کہ مجھے بگبرو بولا کرو مجھے کافی اچھا لگتا عاوٹ ہینارہ میں قالتا ہے ب کناہ بروس پہ کر آگے کا کہتا ہے کہ ہاں ایسے ہی مجھے کافی اچھا لگائے سن کے یہاں پر جو ہمارا کنام ہے وہ ہماری ہناٹا کو کہتے کہ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بگل میں سوں اپنے بگ برو کے ساتھ کیا تم سونا چاہتی ہو یہ دیکھو یہ اتنا بھی کچھ بری چیز نہیں ہے جس پر ہناٹا کہتی ہے نہیں میں نہیں سونا چاہتی پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جو ہمارا کنام ہے وہ آ کے ہناٹا کو اس کے گال پر کس کر لیتا ہے یہاں پر جو ہماری ہناٹا وہ کنام ہے کو کہتے کہ تم نے اسے مزاق مزاق میں کیا جس میں ہمارا کنام ہے وہ کہتا ہے کہ میں سیریز بھی ہو سکتا ہوں پھر ہمیں دکھا جاتا کہ ہماری ہناٹا پولتی ہے میں تو سوچے تھے کہ تمہیں کافی کائنڈ پرسن ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ جو کنام ہے وہ وہاں سے چلے جاتا ہے یہ کہا ہے کہ تمہارا میں آؤ ٹیمپریچر رائز کرنا نہیں چاہتا ہے ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد میں تمہیں بہت زیادہ کس کروں گا جس کو سن کے تو ہماری جو ہناٹا تھی وہ بہت زیادہ بلش کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے سین شیفٹوں طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لگ ٹود برش نکال رہی ہوتی ہے کیونکہ اب اسے نہانے جانا ہے اور ہماری گلہری کہتی ہے کہ تم مت نہانے جاؤں کیونکہ تمہارا فیور ابھی تو اتر ہے تو کہتی ہے میں تو نہانے جاؤں گے پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ باتروم کسٹے کسٹے میپ کے ذریعے باتروم میں آ جاتی ہے باتروم میں وہاں پر سبارو ہوتا ہے جو کی اپنی ڈریس نہیں پہنا ہوتا تو پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ہناٹا اس کو دیکھے بلشٹ کرنے لگ جاتی ہے پھر ہمیں دکھا جاتا ہے سبارو نوٹس کر لیتا ہے کہ ہناٹا اس سے مطلب کافی آکورڈ سین بن چکا ہے تو وہ اس سے معافی مانگتے ہیں ہناٹا سے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہمارے جو دونوں ٹوئنز بھائے تھے وہ آپس میں لوف کی ڈسکشن کر رہے تھے ہماری ہناٹا یہ سب سن لیتی ہے کہ وہ کس طرقی کی باتیں کر رہے ہیں ہناٹا اپنے من میں سوچتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے وہ وہاں سے جاری ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ تو بھائی ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر وہاں سے جاری ہوتی ہے تو سبارو سے کچھ کہنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے بنا ہی سبارو تب ہی ہمیں دیکھا جاتے کہ آپ نے شٹیئر کیس سے صبح کی اور عزوزہ بھی آ جاتے ہیں مطلب ٹوئنز بھائی وہ کہتے ہیں کیا چل رہا ہے تمہاری صحر تو ٹھیک ہے نا ہناٹا پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہارا تو جو چہرہ ہے وہ لال ہو چکا ہے تو ہماری ہناٹا کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں یہاں سے جاری ہوں تو ہمارے جو صبح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم چاہتی ہو نا میں تمہارے ساتھ سوں اگر ایسا کیس ہے تو میں تمہارے ساتھ سونے کے لئے تیار ہوں جس میں ہناٹا کہتی ہے میں ایسا کچھ نہیں چاہتی جس پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سارے بولتے ہیں کہ ہم لوگ تو بھائی ہیں تم ہم سے کچھ بھی چیز شیئر کر سکتی ہو پھر ہماری ہناٹا کہتی ہے جو اور سے کہ میں آپ کے ریلیشن کو سپورٹ کرتی ہوں جس کو سن کے وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کی باتیں سن لی پھر ہمیں بتا دیکھتے ہیں کہ ازوزہ کہتا ہے کہ تم نے ہماری بات سن لی تو صبح کی بولتا ہے کہ اچھا اسی کارن سے تم ہارا چہرہ لال ہو چکے اور تم اتنی عجیب سی لگ رہی ہو تو اب میں خود کو ہولڈ نہیں کر سکتا چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں پھر ہماری ہناٹا بولتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو صبح کی وہ بولتا ہے ہم دونوں بھائی میں میچول لیو ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے وہ کہ وہاں سے چلی جاتی ہے کہتا ہے کہ میں آپ کے ہپینس کے لئے وش کروں گے پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہاں پر دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی سکرپٹ پڑھ رہے تھے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ سکرپٹ پڑھ رہے تھے جس پہ ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں کہتے ہیں ہاں ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے جس پہ ہمیں دکھتے ہیں سبارو کہتا ہے تو تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں وائز ایکٹر ہیں تو پھر ہمیں دکھا جاتے کہ ہمیں جو ہناٹا ہے وہ ان دونوں سے مافی مانگنے لگ جاتی ہے پھر ہمیں دکھا جاتا ہے صوبہ کی کہتا ہے کہ اگلی بار میں تم میری پارٹنر بنا میرے پاس کوئی پارٹنر نہیں تھا اس دقلے میں نے عزوزہ کو لے لیا عزوزہ یہاں پر بات کو کٹتے ہوئے کہتا ہے کہ اب بہت زیادہ مجاک ہو گیا اب ہم یہاں سے چلتے ہیں تو ہمارے سوبارو جو ہے وہ ہناٹا سے مافی مانگتا ہے کہتے ہوئے کہ تمہارے بڑے بھائیا بہت زیادہ عجیب ہیں سارے پھر ہمیں دکھا جاتا ہے ہناٹا کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ہم ہناٹا کو اس کے روم پر دیکھتا ہے جو کی اب بہت زیادہ عجیب پوزیشن میں لے ٹی بھی ہوتی ہے ہمارے جو گلہری ہے وہ سے کہتا ہے کہ میں تب تک نہیں سوں گی جب تک تم نہیں سوتی تم بہت اچھ پریشان لگ رہے جس پہ ہناٹا کہتی ہے تھینکیو جولی یعنی کی میری گلہری میرا اتصاد دینے کے لئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں لگ رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ آگئی ہوں جو اس ورلڈ سے پورا ہی الگ ہے